موسیقی 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 کیا اس کے قرآن سے سبھی کو ہم نکال پائے ہیں اور ویدان صفحہ ادھیاکش ریتو کھنڈوری نے دیرادون ست ویدان صفحہ پھون میں اتراکھن کی گریش مکالین رازدانی گیر سینڈ میں ہونے والے مانسون ستر کی تیاریوں کو لے کر کے ویدان صفحہ کے ادھیکاریوں کے ساتھ سمیقشہ بیٹھا کی ہے ویدان صفحہ ادھیاکش نے ادھیکاریوں کو نردیش دیتے ہوئے کہا کہ وہ مانسون ستر کو دھیان میں رکھتے ہوئے سبھی آوشک سویدھاؤں کو دورست رکھیں انہوں نے ساتھی یہ بھی کہا کہ ستر کے دوران منتریوں ویدھائکوں پترکاروں اور ادھیکاریوں کرمچاریوں کو کسی بھی پرکار کی اصویدھا نہیں ہونی چاہیے سبھی تیاریوں کو سمیق بدھتاریکے سے پورا کریں کسی بھی اپات ستھیتی سے نپٹنے کے لیے سبھی آوشک ویوستائیں سونششت کی جائیں اسے کے ساتھ ہی ویدھان سبا دھیاک شریطو کھنڈوری نے ستر کے سوچاروں سنچالن کے لیے ادھیکاریوں کو وشیش دھیان دینے اور سبھی سممندت ویبھاگوں کے ساتھ سممنوے بنا کر کام کرنے کے نردیش دیئے ہیں اور اشکیش ویدھان سبا شیطر کے انترگرد چل رہے جل جیون مشن اور لوک نرمان ویبھاگ کے کاریوں کی کی بیٹھک میں ادھیکاریوں کو نرمان کاریوں میں کی بیٹھک میں کسی بھی پرکار کے لاپروہی نہیں کرنے کو کہا ہے ساتھی لوگوں کے گھروں میں جل جیون مشن کے تحت سوچھ پانی پہنچیں اس پر بھی فوکس کرنے کے لیے ادھیکاریوں کو کہا گیا ہے ساتھی کیابنیٹ منتری پریمچند اگروال نے ہی بتایا کہ رشکیش ویدھان سبا میں زیادہ سے زیادہ وکاس کاریے ہو اس پر دھیان دیا جا رہا ہے جو نرمان کاریے ہو رہے ہیں وہ گڑوطہ کے ساتھ ہو اس پر بھی نظر بنی ہوئی ہے لاپروہی کرنے والے ادھیکاریوں کو بکشا نہیں جائے گا ایسی چیتام نے بھی ادھیکاریوں کو ساتھ ساتھ دی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ جل جیون مشن کے تحت سڑک خود کر بچھائی گئی پائپ لائن کے بعد سے ابھی تک سڑک درست نہیں ہوئی ہے جنہیں آپسی سامنجر سے ستھاپت کر کے ٹھیک کرنے کے نردیش بھی دیئے ہیں اور اس کے علاوہ کیابنیٹ منتری پریمچند اگروال نے جو ہے گمانی والا میں اوورہیڈ ٹینک کے لیے زمین کی ووستہ کو ونس اچیب آرکے سودانچو اور پرتیت نگر کے لیے جو ہے ایس ڈی ایم کم کم جوشی کو دوربھاس پر نردیش دیئے ہیں پیجل لائنوں کے بچھانے کا کام چل رہا ہے اور مجھے خوشی ہے اس لئے کی میں نے جنتہ کو بہت پہلے آشفاست کیا تھا کہ میرا بیدان سوا چھتگا کوئی گھر نہیں چھوٹے گا جہاں پہ پیجل لائن یا پیجل کنیکشن ان کے گھر پر نہیں ہوگا اور مجھے خوشی ہے اس باقی کی میرے بیدان سوا چھتگے سبھی لوگوں کا آج شد پیجل مل رہا ہے اس میں جل جیون میسن ہے اس میں پیری اربن ہے اس میں جل نگم اور جل سنستان کے دورہ کام ہو رہا ہے آج اس کی سمکشہ بیٹھے گئی ہے کچھ کمیاں میں اس دورہ دیکھ رہا تھا کہ جیسے ہمارے ہاں کچھ پیجل لائن جو لگیز لگاتار ہو رہا تھا اس سے پانی بھی خراب ہو رہا تھا پانی بہت ماترہ میں بہہ رہا تھا تو خراب ہو رہا تھا ساتھ میں ملٹی والا پانی جنتہ کو پینے کو مجبور ہونا پڑ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سڑک آپ دیکھتے ہوں گے کہ انہوں نے جب کھدائی کی تو سڑک خود ہی رہ گئی تو جنتہ کو اس سے بڑی سمکشہوں کا سامنا کرنا پڑا تو آج تمام دیکھاریوں کے ساتھ کیا ہے کیونکہ ایک عجیب سی سمسیہ سامنے آتی ہے کہ ایک دوسرے پر ڈالنے کا کام آدھیکاریوں کو ایک ہی جگہ بیٹھا کے میں نے آج بات چیت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں اس پرکار کی سمسیہیں آ رہی ہیں اس کے لیے جانچ کے نردیش بھی میرے اور بیتمندری ڈاکٹر پریمچند اگروال نے ویدانسوہ ست سبھاگار کاکش میں پونرگٹھن ون نگم ارجہ اور سیچائی ویبھاگو کے ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھا کی ہے وہیں اتر پردیش سے اتراخند راج کو ملنے والی شیش سمپتیوں اور حصے داری سماندھت مابلوں کے سماندھ میں بھی سمکشہ کی ہے ویتمندری نے سماندھت ادھیکاریوں کو نردیش دیئے کہ اتر پردیش کی طرف سے اتراخند ون نگم کو 563 کروڑ کی دھنراشی دی جانی ہے اس کے لئے اتر پردیش سے نرندر پترہ چار کیا جائے اور اتر پردیش کے ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک آئیو جیت کر کے لینداری کے ماملی میں نبٹارے کے لیے لگاتار پریاس کیے جائے اس کے ساتھ ہی جے پی پروجیکٹ کے 6 روپے 10 کروڑ لیے جانے کے لیے اتر پردیش کے سمبندھت ادھیکاریوں سے نرندر پترہ چار کر شیگر کاروائی کریں اتراخند راجی کے عریدوار میں اسثت 615 ہیکٹیر بھومی جو اتر پردیش سے اتراخند کو مل گئی ہے اس کے شاسنا دیش کے سمبندھ میں کاروائی کرنے کو بھی کہا گیا ہے دیکھیں آپ جانتے ہیں جیسے اتراخند راجہ کا نرمان ہوا اور اتر پردیش چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پہلے اتر پردیش میں ہوا کرتے تھے اور ان سے علاق ان کے باد کچھ سمپتیوں کا بٹوارہ ہمارے ماننے دھامی جی اور ماننے اتر پردیش کے مکہ منتری آدھنی یوگی صاحب کے بیچنے جو باتشیت کا سلسلہ جاری ہوا اس میں بہت سے مدے تیہ ہوئے لیکن ابھی اس مدے تیہ ہونے باقی ہیں جس کو لے کے میں نے آج اترکاری اس سے بیٹھے لیے اور ان سے کہا ہے کہ ہم جو ہمارے ایسے مدے ہیں جن کا نشتارن ہونا باقی ہے تو اس پہ ہم لوگ آگے قدم بڑھائیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں تراخند کے اندر جیسے ون نگم ہے اور ون نگم کو نندار نے کروڑ روپیہ ملنا تھا اور یہ دو جار سترہ تک جب ہماری بیٹھے لی 99 کروڑ روپیہ جب ملنا تھا تو ہم نے اس کے اگیسٹ جو ہمارا بیاج بنتا ہے اس کو جوڑتے ہوئے ہمیں چاٹ سو چونسٹھ کروڑ روپیہ اور ملنا تھا یعنی کہ ہمیں ملنا تھا پارن سو تریسٹھ کروڑ اب یہ ہماری طرف سے اس کی کاروائی ہو آگے ہم لوگ بڑھیں کاریسپرننس کریں اور یہاں پر رکھیں گے ایک چھوڑ سے بریک کے لیے جلد حاصر ہوں گے سمپورن سماویشی وکاس کے لکش کو حاصل کرنے کے لیے چلائی جا رہی یوجناؤں میں سدھار کرنے اور انہیں جن جن تک پہنچانے کا کام ٹیزی سے کیا جا رہا ہے سوچھ ایندھن بہتر جیون پر آدھارت یہ یوجنہ ایک دھوان رہت گرامین بھارت کی پرکلپنا ساکار کرتی ہے وشیشکر گریبی ریکھا سے نیچے رہ رہی مہلاؤں کو ریایتی LPG کنیکشن اپلپد کرانے کا لکش نردھارت کیا گیا ہے اس یوجنہ کو مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی کے کشل نیتریتو کے ساتھ آگے بڑھایا جا رہا ہے پردھان منتری اجولہ یوجنہ میں آرثک روپ سے کمزور پریواروں کو مفت میں گیس کنیکشن دیا جاتا ہے اتنا ہی نہیں پورے سال مہلائیں LPG گیس کا ہی اپیوگ کریں اس کے لیے انہیں سبسیڈی پر گیس سیلنڈر دیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی کنیکشن لینے پر سولہ سو روپے کی آرثک سہائتہ بھی دی جاتی ہے تاکہ وہ گیس کنیکشن سے جڑی انیہ ضروری چیزیں بھی خرید سکیں اب تک پردیش میں کل چار لاکھ سے ادھک گیس کنیکشن دیے جاتا چکے ہیں بھارت سرکار دوارہ گھرےلو گیس سیلنڈر پر پرتی سیلنڈر دو سو روپے کی سبسیڈی تثہ گیس ریفل پر پرتی گیس سیلنڈر چار سو روپے کی سبسیڈی دی جاتا رہی ہے پردیش میں اس یوجنا سے LPG کے اپیوگ میں وردھی ہو رہی ہے اور سواستی سمبندھی ویکار بائیو پردوشن ایوام ونوں کی کٹائی کو کم کرنے میں مدد مل رہی ہے یوجنا سوچارو روپ سے کاریانویت ہو اس پر پردیش تکار دوارہ پورا دھیان رکھا جا رہا ہے تثہ اس کی نیعمیت مونٹرنگ بھی کی جا رہی ہے سوچھ پاردرشی اور پربھاوی گووننس کا دکھ رہا ہے دھڑاتل پر پرینام دھامی سرکار مضبوط ارادے پورے ہوتے وادے سب ایک کے بعد ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ سبی کا چلی خبروں میں آگے بڑھتے ہیں سوطندرتا دیوست کو دھوم دھام سے منانے کو لے کر آج نگر پالی کا سبحاغار میں اپزلا دھیکاری ڈاکٹر دیپک سینی کی ادھیفشتہ میں بیٹھک کا ایوجن کیا گیا جس میں ویبھن سکولوں کے ساتھ ہی سماج سے بھی سنگٹھن بھی شامل ہوئے وہیں بیٹھک میں نیڑے لیا گیا کہ ہر سال کی طرح ہی اس سال بھی سوطندرتا دیوست کو دھوم دھام کے ساتھ منایا جائے گا سانسکرتک اور کھیل پرتیو گتاؤں کا بھی آیوجن کیا جائے گا جس کے لیے سبھی سستھاؤں سے سہیوگ کی اپیل کی گئی ہے وہیں اس موقع پر کئی ادھیکاری بیٹھک میں اپستھت نہیں ہوئے جس کو لے کر کے ناراضگی بھی جاہیر کی گئی وہیں ادھشاسی ادھیکاری راجیش نیتھانی نے بتایا کہ سوطندرتا دیوست کے افسر پر ساموہک دھوجہ روحن گاندھی چوک پر آیوجت کیا جائے گا جس میں مسوری ویدھائک اور کیابینٹ منتری گھنیش جوشی دھوجہ روحن کریں گے تو وہیں مسوری کھیل سنگ کی اوڑ سے کروس کنٹری دوڑ کا آیوجن بھی کیا جا رہا ہے ساتھی سکولی چھاتر چھاتراؤں کی طرف سے ٹاؤن ہال پریسر میں سانسکرتک کارکرب آیوجت کیے جائیں گے مہدی کاری مہدیگی اردیوستو میں آج مسوری شہر کے سبھی سرکاری بیواب اور جتنے بھی سنگھر تھن میں یہاں پہ ہیں ان کے ساموشیاں اپس دیتے ہیں بیٹھا کوئی پندر اگست کیسے منایا جائے گا اس میں سرو سمجھ سے ملنے لیا گیا کہ پندر اگست شبہ پروات پیری جو نگر سکھاترکاری جو اسکون کے بچے ہیں پروات پیری نکالیں گے اس کے پراند نو بجے سبھی دیوابوں میں جنڈا ہوں گا اور گیارہ بجے گاندی چوب پہ سارجن میں جنڈا ہوں گے سارجن میں مانیا منتویجی مکھیاتے بھی ہوں گے اور جنڈا ہوں گے اگر کسی کاریمس مانیا منتویجی نہیں آتے ہیں تو جو انات چھاتر ہے سوہ شنبوس چھاترہ واسطی ان کے دوارے جنڈا ہوں گے اس کے علاوہ بارہ اور تیرہ تاریک میں کروس کنٹری اور روڑکی بیلڑا اے آر ٹیو کاریالے پر کسان نیتاؤں نے دھرنا پردرشن کرتے ہوئے اور ناربازی یہاں پر کی ہے کسان نیتاؤں کا آروپ ہے کہ پریبھن ویبھاگ کی ایک ٹیم لگاتار کسانوں کو پریشان کر کے ان پر چلانی کاروائی کر رہی ہے اس بیچ ٹی ٹیو انیل لیگی نے انیل لیگی کے ساتھ دھکا مکی کی بھی کی گئی ہے یہاں پر جس پر پولیس کاریالے پردرشن نے ان کا بچاؤ کیا ہے مہلا کسان کارکرتاؤں نے اے آر ٹیو ایلوین روکسی کو گھیرنے کی کوشش کی لیکن پولیس کاریالے پردرشن کسانوں کا پردرشن جاری ہے اور پریبھن ویبھاگ کی سب ہی کرمچاری حرطال پر بیٹھ چکے ہیں اب آگے دیکھنا ہوگا کہ پرشاستان کیا کاربائی کرتا ہے سوارا ہمارے آفیس میں دھرنا پردرشن کیا گیا جو کی بہت اگر تھا اور جو وہ اپنا شانتی پورا بات رکھ سکتے تھے گیاپن دے سکتے تھے وہ انہوں نے بہت گلت طریقے سے ہمارے پریزن کیا ہمارے سٹاف کے ساتھ دھکا مکی کری ہمارے سٹاف کو گرائیا جو کی بلکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور حالکہ ان کے جو گیاپن میں بندو ہے اس پر جانچ کی جائے گی اور ان کا نیراکرن کیا جائے گا جی ابھی ہم لوگ پرپیر کر رہے ہیں آگے کی پروشیڈنگز کیا ہوں گی اور جیسے ہی ہوگا آپ کو بتا رہے گی اور مسوری انٹرنیسٹنل سکول کی چاتراؤں اور مسوری بیاپار منڈل ادھیاکچ رجت اگروال نے ایمارے سٹر اور بائیو میتھین پلانٹ میں پہنچ کر کے کوڑا نستارن کی جانکاری حاصل کی ہے نگرپالی کا پریشت مسوری کی اور سے آئی ڈی ایچ بیلڈنگ کے نکڑ جو ہے ایمارے سٹر اور بائیو میتھین پلانٹ کا سنچارن کیا جا رہا ہے جہاں شہر کے کوڑے کو اکتریت کر اس کا نستارن کیا جاتا ہے ساتھی بائیو میتھین پلانٹ میں گیس بھی بنای جاتی ہے جس سے بجلی کا اتپادن کیا جاتا ہے وہیں اس موقع پر سکول کی شاترہ دیپالی نے کہا کہ سرکار کے اوڑ سے سوچھتہ ابھیان کے تحت شہر کو سوچھ رکھنے کے لیے بہترین کاری کیے جا رہے ہیں سکول کی شکشی کا جگیاسا نے بتایا کہ ایمارے سینٹر میں شاتراؤں کو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور کس پرکار سے گیلا اور سوکھا کھوڑا الگ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی گئی وہیں مسوری اپرمنڈل ادھیاکشو رجیت اکروال نے ماملے میں کہا کہ ان کا لکش ہے کہ اس پر اچھتہ ابھیان میں مسوری پرثم ستھان پر آئے اسی کو لے کر کے آج شاتراؤں کو ایمارے سینٹر میں خونے والے کاریوں سے افغد کر آیا گیا ہے تو مسوری سے آپ کو یہ خبر بتا رہے ہیں جا پر پورا نصارن کی جانکاری جو ہے شاتر شاتراؤں کو دی ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر مسوری کو نمبر ون سوچھتہ رینک میں لانے کے لئے یہ سبھی پریاز کیے جا رہے ہیں اور ایمارے سینٹر اور بائیو میتھن پلانٹ جب شاتر شاتراؤں پہنچے تو یہاں پر انہیں بہت ساری جانکاریاں ملی شکشکار نے کہا کہ شاتراؤں کو اس سے ہی جانکارے ملے کہ کس طریقے سے گیلا کوڑا اور سوکھا کوڑا الگ کرنا ہے اور بھی تمام ساری کام کے جانکارے یہاں پر شاتراؤں کو ملی اور ایمارے سینٹر اور بائیو میتھن پلانٹ میں شاتراؤں کو لائیا گیا ٹھوڑ کے لئے اور یہاں پر انہوں نے کافی ساری چیزیں سیکھی ہیں مینجمنٹ ایک بہت ہی انیشیوڈیو ایسا ہے جو ہر ایک کو لینا چاہیے اور جو ایک جگہ ہے مسوری وہاں پر ویسٹ سے ریلیٹید بہت پرابلم ہوتی ہے اور یہ جو انیشیوڈیو ہے گابرن کا مسوری مینسپالی بورٹ کا بہت اچھا ہے جو نے بہت کچھ سیکھا ہے یہاں پر ویسٹ کو کیسے ری جنریٹ ری سائیکل اپ سائیکل کرنا اسے الگ الگ سیگریٹ کر کے اس بار جو ہمارا دے ہے ہمارا لکشے ہے مسوری کی تو سوست سیوائیں سوست سیوائیں اس کے سروے اس میں پراثم نمبر پر آنا ہے پچھلے ورش ہم دوسرے نمبر پر رہے اس ورش ہم پراثم نمبر پر آنے کا پورا ایماری سنٹے کو دیکھنے آج مسوری سکول کی لڑکیاں ہن کے یا پہ گھرن آئے تھے بہت خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے پورا سکھشا لے کر اس کو آگے تک بچانے کی بات کری سکول میں ہر بچے تک بچانے کی بات سکول گرو رام رائے وشوی دیالے میں دکش آرم 2024 کارکرم کا یوجن کیا گیا کارکرم کا شبھارم وشوی دیالے کے کلپتی پروفیسر ڈاکٹر یشبیر دیوان کلس چیف ڈاکٹر آج کمار خلدوری اور دکش آرم کارکرم کی سنیو جن پروفیسر ڈاکٹر کمد سکلانی نے دیو پروجلیت کر کے کیا آپ کو بتا دے کہ وشوی دیالے کے پریزیڈنٹ مہنت دیویندر دیویندر مہاراج نے نو پرویش چھاتر چھاتر کو دکش آرم کارکرم کی شبھ کام نائے دی وہیں اس دوران وشوی دیالے کے پرش شاستنی ادھیکاریوں فیکلٹی سدسیوں اور ادھیانرط چھاتر 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 نے نو پرویش چھاتر چھاتر کو وشوی دیالے کی گتی ویدھیوں سے افغط کر آیا ساتھ دکش کے کلپتی پروفیسر یشبیر دیوان نے کہا کہ وشوی دیالے کی شکش یاتر اس دوران انہوں نے کہا کہ چھاتر کو پڑھائی کے پرطی خود کو گمبھیر بنانا ہوگا اور وشوی شروع سے ککش میں آدھیان کے پرطی چھاتر شاتر کو بہتر انشاثن کا پریش دینا ہوگا وشوی دیالے میں شکش کا مطلب صرف پڑھائی کرنا نہیں بلکہ ہر شیتر میں آگے بڑھنے کے لئے تیار رہنا ہے ونکل سچیف ڈاکٹر راجے کمار خندوری نے کہا کہ سبھی ودیارتیوں کو کٹھنائی سے لڑتے ہوئے اپنے comfort زون سے باہر آنا ہوگا کٹھن پریشم کرتے ہوئے اپنے ادھیاپکو کے سہی یوگ سے اپنے لکش کی پرابتی کرنی ہوگی اور ایمبیولنس میں مریج بن کر شراب کی سپلائی کرنے روینا بھٹناغر کو پولیس نے پھر سے گرفتار کر لیا ہے اس بار روینا بھٹناغر سے پولیس نے دو کلو سات سو گرام گاج برامت کیا ہے اپنے ریکش اتم رمولا کے ٹیم نے ای آر ٹی آف کے پاس چیک کی اور ایک پرانی شراب تسکر پولیس کو سندگ تھا وستہ میں دکھائی دی تلاشی کرنے پر اس کے پاس گانجا برامت ہوا پولیس نے روینا کو کوٹ کے آدیش پر جیل بھی دیا ہے اور روینا پہلے بھی کئی بار شراب اور مادک پدار تسکری کرنے کے ضرم میں گرفتار ہو کر جیل کے ہوا کھا چکی ہے اور انر وحیل کلب نے رشکیش کے راجہ حریش سکول میں جو ہے جیون تیج مہوت سب منایا پردان اچاریہ پونم شرم نے تیج کی سمرید سانسکرٹ ایک پردان چھاترہ کو اپنی کلاتم پرتبہ کو دکھانے کے لیے ایک منچ بھی پردان کیا وہیں پرتی ہوگیتہ میں پرثم پورسکار رادی آیوش سواتی آکانکش اور دیتی پورسکار دکش اور رونو کمیلا انر بحیل کلب رشکیش کی دکٹر ریدو پرساد نے ماملے میں کہا کہ تیج مانسون کا آغمان اور پرکتی کے نوینی کرن کی خوشیوں کا پرتی ایک تیوہار ہے جسے رنگ برنگ پریدھانو جتل مہندی ڈیزائنو اور ہرسو لاز پون انشتھانو کے ساتھ منایا جاتا ہے جو پرمپرہ اور ایک جھوٹتا کو درش آتا موسیقی